ناظرین نواب اف بہاولپر کی خدمات اور ان کی احسانات کی تفصیل تو بہت طویل ہے مگر ان صفات جلیلہ کے باوجود ہماری احسان فراموشی چشم پوشی اور محنت کشی کی انتہا تو دیکھئے کہ ملک و قوم کی خاطر اس قدر قربانیاں دینے والے اس عظیم رہنما کو ہم نے وہ مقام نہ دیا جس کا وہ حقیقی معنوم حق دار تھا آج ان کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو آپ کی نظر نواب صادق نے تحریک پاکستان کے دوران کراچی میں موجود اپنے الشمس محل اور الکمر محل قیدعظم محمد علی اور فاطمہ جناہ کو دے دیئے تھے جن میں آج زندگ کا گورنر بیٹھتا ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی کرنسی کی اس وقت گرنٹی دی تھی جب کوئی بھی ملک پاکستان کی گرنٹی نہیں دے رہا تھا اور قیام پاکستان کے بعد ملازمین کی پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطیر رقم بھی دی تھی آپ کی دی ہوئی شاہ سواری پر بیٹھ کر قیدعظم محمد علی جناب بطور گورنر جنرل حالف اٹھانے پہنچے آپ نے پاکستان کے سربراہ قیدعظم کو ان کے شایان اشان مہنگی ترین رولز رائس گاڑی ان کو توفے میں دی جبکہ ان کی ریہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کر دیا ناظرین جب ایران کے صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برطن بھی نہیں تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے اس موقع پر بھی نواب صادق نے شاہی برطنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی جن میں زیادہ تر برطن چاندی اور سونے کے بیٹھے آپ نے یہ برطن پھر کبھی واپس بھی نہیں لے نواب صادق کی خدمات دیکھ کر قیدعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا تھا ایک بار نواب آف بہاول پور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکٹ گئے رولز رائس کے شوروم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی تو سیلز مین نے انہیں ایک عام ایشیای شہری سمجھ کر ان کی خاصی بیز دی گی تو نواب صادق واپس ہوتل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شوروم پر گئے اور وہاں پر موجود چھے کی چھے رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو حکم دیا کہ ان گاڑیوں کو فوراں بھاول پور پہنچا کر یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی اور رولز رائس کی مارکٹ ڈاؤن ہونے لگی رولز رائس کا نام سن کر لوگ ہستے ہوئے کہتے کہ وہی جو ریاست بھاول پور میں شہر کا کچھرہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کچھ عرصہ بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بھاول پور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور چھے نئی رولز رائس گاڑیاں بھی بطور توفہ دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تھانکس فار واشنگ اللہ نگے بان